اسلام علیکم دوستو بہت تھوڑے وقفے کے بعد میں دوبارہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں کراچی میں موجود ہوں میرے ساتھ موجود ہیں مظفر اسکری بھائی بہت سینئر صحافی ہیں اور کوٹ ریپورٹر رہے ہیں اور بس ان سے مل کے جو ہے نا وہ میرا بھی دل بھرایا اور میں بھی یہ سوچنے میں مجبور ہو گیا کہ آخر ہم صحافی جو سفید پوش لوگ ہیں وہ اپنے دکھڑے کیسے سنائیں کس کو اپنی مجبوری بتائیں کس کو اپنا مسئلہ بتائیں اور چونکہ ہم سریعام تو ہاتھ نہیں پھیلا سکتے نا میں چاہوں گا کہ مظفر بھائی سے تھوڑی ان کے بارے میں بات ہو جائے اور آپ لوگ بھی سننیں تو اس کے بعد آپ ضرور ان کو فیڈبیک دیجئے گا ضرور کومنٹ کیجئے گا اسلام علیکم مظفر بھائی علیکم السلام جی اخترشان صاحب بہت شکریہ آپ نے مجھے یاد کیا پہلے تو بھائی تنک پر یو آپ نے مجھے یاد کیا ہے بھائی تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں میرا نام مظفر اسکریہ میں نائنٹی سیون سے میں فیلڈ میں ہوں مختلف اخبارات میں جسے امت اخبار قومی اخبار جرت اخبار ٹی وی میٹرو ون ٹی وی چینل چینل فائی دیگر اخبارات و ٹی وی چینل مجھے آنتوں کا اور میدے کا کینسر ہے جس کے لیے میں نے اپنا سب کچھ میرا بگیا میرا گھر تک گھر بھی پڑا ہوئے اپنا گھر تک آج میں قرائے کے گھر میں رہتا ہوں جیسے میری بچیاں دو بچیاں میری پیرالائز ہیں اور بیروزگار ہوں کچھ کام نہیں کر سکتا جس کی وجہ سے ابھی تک شدید تکلیب میں مبتلا ہوں ابھی تک تو میں مقروض ہو چکا ہوں جگہ جگہ کا تو الاد نہیں میرا ہو رہا پیسے نہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ مشکل کا شکار ہوں میں قرائے کے گھر میں رہتا ہوں جس کا قرائے نہیں ادا کر سکتا تو آپ بھائی ہیں یہ اختر شاہن صاحب کی مہربانی میرے دوست ہیں یہ کلیک ہیں ہمارے انہوں نے مجھے یاد کیا مضبور بھائی میں بس پچھلی بات نہیں کرنا چاہوں گا کہ کس نے کیا کہا یا کس نے کیا نہیں کیا لیکن آپ سمجھتے ہیں آپ نے زندگی میں دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہی ایک کلم چلانے سے یا کچھ لکھنے سے رابطہ کیا ہوگا کسی نے کوئی پریکٹیکلی آپ کی کوئی مدد ہو پائی لوگوں نے کافی لوگوں نے مجھے یہی کہتے تھے نمبر بھیجیں ایک آنٹ بھیجیں لیکن لوگوں نے زیادہ تر نائنٹی اگر نائنٹ اگر ہنڈر لوگوں نے لیا تو اس میں صرف دس فیصل لوگ رابطے میں آئے نائنٹی پرسن لوگوں نے کوئی مجھ سے رابطہ نہیں کیا بلکہ لوگوں نے مزاق تک اڑایا لوگوں نے اپنی چلا کے مزاق تک لوگوں نے اڑایا کیا گیا میرا تو یہ حالات ہیں میرے دوست ہم تو لوگوں کے کام آنے والے میں پریکٹیکل صافی تھا ابھی پریکٹیکل صافی اراؤن ٹوانٹی تھیر ار ایک پریکٹیکل جنرلسٹو کراشی ٹک 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 ٹی وی چینلز اینڈ نیو اینڈ نیوز پرپس کوٹ رپورٹر پریکٹیکل تو آپ نے دکھایا اسپطالوں میں کیا کہتے ہیں میرے بیماری حوالے سے یہ ہے کہ اسلام آباد جو ہسپٹل ہے وہاں پر کینسر ہسپٹال ہے اسلام آباد میں وہاں پر میرے آنٹ کا یہ چینج ہونا یہ معاملہ چینج میرے آنٹیں چینج ہوگا آنٹ کا معاملہ جس میں لاکھوں روپے آتے ہیں لگتے ہیں تو میں تو سب کچھ اپنا برباد کر چکا ہوں سمدے لاہور تک میں گیا شوقت خانم میں بھی گیا وہاں بھی میں نے پانچے لاکھ روپے لگائے میرے چراچی کے تمام ہسپٹل میں دکھا چکا ہوں لیکن اس کے اندر یہی مسئلہ میری آنٹ جو خراب ہو چکی ہیں یہ چینج ہوں گی صرف واحد اس کا یہ اسلام آباد میں شفاہ انٹرنیشنل کا ہسپٹل ہے وہاں پر وہاں یہ معاملہ سارا ہوتا ہے لیکن وہاں بھی لاکھوں کا ہے لیکن میں تو اتنا پورا آئی ایم ناٹ افورڈ کتنا بتاتے ہیں علاج کا خرچہ کیا بتاتے ہیں کمس 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 کم مجھ سے ساتھ لاکر بھی لگتا ہے میرے پاس میں آئی ایم ناٹ افورڈ ٹو مزور بھائی اس اوالے سے کوئی آہ آپ نے تھوڑی کوشش کی ہوئے یا دوستوں نے وزیراعیلہ سندھ سے یا کسی سے کرنے کوششش میں نے میری نہیں سنی میں نے اپلیکشن تک دی وزیرا سی ایم تک کو دی ہے پھر یہاں بھی دیتے ہیں مختلف جگہوں پھر لیکن ناٹ مائی ہیلپ ٹھیک ہے نہیں اور یہ جو فلاہی ادارے ہیں کہتے ہیں میں نے پیسے خرچی ہے تو وہاں بھی پیسے لیا گئے مجھ سے پیسے لیا گئے ایم بٹنس یار ٹھیک ٹھیک اپنے حوصلہ بلند رکھیں بہرحال دیکھیں ہمت ہی ہوتی ہے انسان کی آپ اپنی ہمت ضرور برکار رکھیں اللہ پہ بڑا اثر ہے میں صرف خدا پہ میں کرتا ہوں صرف اپنے اللہ پہ میں نے کیا صرف اکھیدہ میرا اللہ کے اوپر ہیں صرف اسی میں میں نے اپنے معاملات خدا پہ چھوڑ دیا کہ وہ ہی میرا ہی ہیلپ پہ گوڑ ہیلپ لیکن یہ تو ہوتا ہے نا اتنا ارسا آپ نے جن لوگوں کے ساتھ گزارا ان کا رویہ دیکھ کے آپ کو ان لوگوں کا رویہ آج ایسا ہے کہ اگر میں کس کو کال بھی کرتا ہوں ناٹ مائی اٹین مائی کال ناٹ بیک ریپلائی تو یہ کنڈیشن ہے کوئی رابطہ نہیں کرتا دوبارہ میں کال بھی کرتا ہوں تو لوگ فون ہی نے اٹھاتے ہیں میرا کال نہیں اٹھاتے کہ کہیں کچھ مانگ نہ لیں ہم سے کہ میں اپنے رب سے صرف امید رکھتا ہوں کہ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے میری بچے دو بچیاں میری بیٹیاں معذہور ہیں دو بیٹیاں میری نہ سن سکتی ہیں نہ بول سکتی ہیں پیرالائز ہیں وہ تو یہ میری کنڈیشن ہے ابھی آپ کا کیسے ایک عذر بسر ہو رہا ہے سر بس میں اس چیزوں کو نہیں بتا ہے اس چیز یہ صرف اللہ کا اور میرا معاملہ ہے خدا کا معاملہ ہے میرا میں صرف اللہ پر چھوڑا میرا اللہ ہی میری بچوں کا کھانا دیتا ہے روٹی دیتا ہے جو بھی ہے اللہ کی ذات بڑی ہے میں دوستوں سے برحال یہ ہے کہ آئی ہوپ آل میں ٹھیک ہے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا اس میں تو نام اس قابلوں میں کیا کہہ سکتا ہوں کسے کے لئے وہ یہ حلب کرتا نہیں کرتا بھائی میں کسے کے زبردستی تو نہیں کسے کے لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں ٹونٹی فائی ویئر سکتا ہوں میں جنرل سے یہاں پر رہا ہوں ایک مقصد صافی کورٹ رپورٹر احضر رہا ہوں میں یہاں پر لیکن آج یہ کنڈیشن ہے کہ برحال اللہ کی ذات بہت بڑی ہے آپ دوستوں کا تعاون مقصد چاہیے مجھے اور رب کی ذات اوپر بیٹھی ہوئی تو بہت زیادہ بہت زیادہ مقصد تکلیب میں ہوں اتنی تکلیب میں سو نہیں سکتا اتنی تکلیب میں ہوں یہ اختر بھائی بیٹھیں سو نہیں سکتا اتنی شدید تکلیب میں مقتلا ہوں اس ٹیم میں تو ظاہر میرے پر ایسے نید علاج میں کہاں سے کراؤں گا آپ آپ نے ملکل بات سنی مظفر بھائی کی اور آپ دیکھیں مظفر بھائی مجھے ملے کھائیں دشانمہ صدیقی بھائی کے سسر کا انتقال ہوئے وہاں میں تازیت کے لئے پہنچا تو مظفر بھائی اپنے سارے مسائل بھول کر اپنی تکلیف بھول کر میماری کی حالت میں بھی تازیت کے لئے پہنچے ہوئے آپ دیکھیں ایک صحافی سے تازیت کرنے یہاں پر آئے ہوئے تو میرے خال میں آپ نے سن لیا کہ بھائی تیس چوبیس سال پچیس سال کے تجربے کے بعد بھی ایک صحافی کا ایک صفیت پوچھ صحافی کا یہ حال ہے کہ وہ اپنا علاج نہیں کرا سکتا اپنی چیزیں نہیں کرا سکتا ان کے ساتھ کام کرنے والے لوگ آج بڑے بڑے چینلز میں بیرو چیف بن کے بیٹھے ہیں جنہیں میں پرسلی بھی جانتا ہوں اور یہ بھی جانتے ہیں بیرو چیف بیٹھے ہیں کوئی ڈیکٹر نیوز بیٹھے ہیں کوئی سینئر ریپورٹر ہیں تو آپ سے پیسے تو نہیں مانگ رہے ہیں مظفر بھائی آپ اگر میری بات سن رہے ہیں تو آپ انہیں پیسے نہ دیں کم از کم آپ اپنے پلیٹ فارم پر ان کا یہ مسئلہ ہائلائٹ تو کر سکتے ہیں کہ دنیا بھر میں وہ دیکھا جائے اور کوئی اللہ کا بندہ اٹھ کے اور ان کی مدد کر دے اور انہیں اس مصیبت سے نجات دلا دے ان کے صحت کا کچھ مسئلہ حل ہو جائے تو میری تو آپ سب سے یہ درخواست ہے جو جو دیکھ رہے ہیں خاص طور پر جو ہمارے صحافی بھائی جو دیکھ رہے ہیں کہ بھائی مظفر بھائی کے بارے میں کچھ لکھیں کچھ دکھائیں ٹی وی پہ دکھائیں اخبار میں دکھائیں اپنے اپنے پلیٹ فارمز پہ جہاں جہاں آپ کا بس چلتا ہے آپ وہ ضرور ان کا مسئلہ لکھیں بتائیں اور اسی بہانے ہی مجھے امید ہے کہ حکومت سندھ بھی ان کی کوئی مدد کر سکے گی اور بہت سارے دوست ایسے ہیں جن کی ایک کال پر سی ایم جو ہے ڈاریک اٹھاتا ہے فون تو بھائی آپ دیکھ لیں اللہ کے واسطے آپ کچھ خیال کریں کیا ضروری ہے کہ صحافی جب اس سال میں پہنچیں تو خودکشی کر لیں یا کچھ اور کر لیں یا بھوکے مر جائیں یہ ضروری ہے کیا جب اتنے سارے لوگ موجود ہیں اور ہمارے ہم دوسروں کے لئے جب اتنا کرتے رہتے ہیں تو بھائی اپنے صحافی برادری کے بھائی کے لئے کیا ہم نہیں کر سکتے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں ویل چاہیے اور آپ سب لوگ دیکھیں میری تو سی ایم تک ڈاریک اپروچ نہیں ہے لیکن میری جہاں تک ہے انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گا اپنے پلیٹ فارم پہ بھی میں نے یہ بتا بھی دیا اور آگے بھی میں چلا بتانی کوشش کروں گا کہ مظفر بھائی کا علاج کی ضرورت ہے انہیں ان کا علاج ہونا چاہیے ان کے علاج کے خراجات ارینج ہونے چاہیے اور باقی جو گھرے لوگ مسائل ہیں وہ بھی حل ہونے چاہیے تو یہ تو میں نے انہیں بہت ریکویسٹ کی ہے تو یہ میرے سامنے آگے ہیں کیمرے پہ ورنہ بات نہیں کرنا چاہ رہے تھے میں آپ کو صحیح بتاؤں سچی بات بتاؤں چونکہ ہم سمیت مجھ سمیت بہت سارے سفید پوشت لوگ ایسے ہیں جو یہ تک نہیں چاہتے کہ ان کے یہ مسائل جو ہم مسائل کو بھی پتا چلیں لیکن وہی بات ہے کہ مرتا کیا نہ کرتا جب کہیں سے کوئی آثن نہیں ہے تو پھر اور کیا کریں اس کے ساتھ ہی میری آپ سے درخواست ہے کہ مظفر بھائی کے لئے کچھ سوچیں کچھ کریں اور جہاں جہاں آپ کا بس چلتا ہے وہ آپ ضرور کریں خدا رہا ان کی مدد کریں دیکھیں اس لئے بھی نہیں کہ آپ ان کی مدد کریں اللہ کی رضا کے لئے اور اس کا صلاح دیکھیں کسی کی تھوڑی سی مدد ہو تو اللہ تعالی اس کا صلاح دے سکتا ہے ہم میں سے تو کوئی بھی نہیں دے سکتا تو آپ اسی سے امید رکھیں اور انہی کے لئے پلیز یہ کریں اور میری آپ سے بہت درخواست ہے کہ ان کے لئے جو ہے نہ کچھ نہ کچھ کریں پلیز تینکیو میں نے ان کا مظفر بھائی کا نمبر لگ دیا ہے پوسٹ پر اور ان کا نائی سی نمبر بھی ہے اس پر بھی شاید اکاؤنٹ ہے ان کا میں بھی ان سے پوچھ کے پوسٹ میں ایڈٹ پر جا کر میں ان کا نائی سی نمبر یا جو بھی ان کے اکاؤنٹ ڈیٹیل ہے وہ میں لگ دوں گا اپنی پوسٹ پر تو آپ سب سے درخواست ہے کہ برائم حیربانی ان کے لئے کچھ کریں جہاں جہاں حکام بالا سے ہو سکتا دیکھیں سرکار کی ذمہ داری ہے بسیکلی یہ اور سرکار کے پاس فانڈ ہوتا ہے بجٹ ہوتا ہے ایسے ہی مستقل لوگوں کے لئے تو ہوتا ہے اور کس کے لئے ہوتا ہے سفارشیوں کے لئے تو وہ کرتے ہی رہتے ہیں باہر بھی بھی بھیج دیتے ہیں چاہے علاج یہاں ہوتا ہے پھر بھی انہیں بینوں نے ملک بھیج دیتے ہیں تو بھائی ایسے جو لوگ ہیں جو مستقل لوگ ہیں واقعی میں جنہیں مدد کی ضرورتیں علاج کی ضرورتیں تو ان کے لئے تو ہونا ہی چاہیے تو مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ اس پر ضرور سوچیں گے اور غور کریں گے بہت شکریہ بہت شکریہ